ہاں تو بھائیہ ہاں تو میں پہنچ چکا ہوں اس وقت پیس بریج پہ یہ پیس بریج کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس پیس بریج سے بیسکلی ایک کمیونٹی کو جو ریور کے اس طرف رہا کرتی تھی اس کو ڈاؤنٹون سے ڈائریک کنیک کر دیا یہ جو پیس بریج ہے یہ ڈائریک کنیکٹی ٹو ڈاؤنٹون ہے اور اس کو جو بنایا تھا وہ ایک سپینش آرکیٹیک تھا سینٹی آگو کیلہ ٹریو ایسا کلے کچھ نام ہے اس نے بنایا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو ریور کے اس طرف کی آبادی تھی اس کو ڈاؤنٹون کے ساتھ ڈائریک کنیکٹ کیا جائے چلو پھر آپ کو پیس بریج طرح زکھاتے تو یہ آپ کا پیس بریج ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نیچے کی طرف یہ ریور دیکھ رہے ہوں گے تو یہ جو ریور ہے اس کے جو ساتھ کی آبادی تھی بیسکلی اس کے اس طرف کی آبادی پہلے ان کے پاس ڈائریک کوئی میز نہیں تھا کنیکٹیوٹی کا تو ڈاؤنٹون تو یہ بریج نے بیسکلی ایک ذریعہ بنایا کہ یہ لوگ ڈاؤنٹون سے کنیکٹ کر سکے ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ نیچے لوگ روینگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں اندر پانی کے which is good ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے پیچھے دیکھا کہ لوگ الیٹرک بائک وغیرہ بھی چلا رہے ہیں موسیقی 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 یہ جو کمیونٹی ہے یہ بیسکلی بریج کے اس پار کی کمیونٹیز تھیں جن کو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ان کو ڈاؤن ٹاؤن سو ڈائرک کنیک کرنے کے لیے یہ بریج کی سہولت بنائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو لوگ یہاں سائیکلنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسی بیٹھے وغیرہ بھی ہیں کیونکہ ویو اچھا ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ ووک کر رہے ہیں کچھ سائیکلنگ کر رہے ہیں کچھ میری طرح ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بس ایسا سین ہے تو بھائی ایسا ہوا کہ میں بریج سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ لوگ ادھر جو ہے نا وہ مطلب سویمنگ تو خیر نہیں کہوں گا تھوڑا تھا پانی کو انجوئے کر رہے تھے روگنگ وغیرہ کے علاوہ بھی لوگ ایسے خود سے بھی پانی میں تھوڑا تھا اپنا آپ کو گیلا کر کے انجوئے کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو یار ہم بھی گیلا ہو جاتے تھے تو پانی بہت ہنڈا ہے بڑا مزا ہے کیونکہ یہ موسم کافی گڑا ہے تو اس آپ سے پانی بڑا دبردست ہے اور ہم بھی تھوڑا سے گیلے ہو گئے تھوڑا سا ہم نے بھی جو ہے نا مند اور رتا نے جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر لیا ٹھیک ہے تو بس میرے خیال میں یار اب چلتے ہیں ٹھیک ہے نا انہف ہو گیا ادھر گا اور آج میں ویسے بھی جو ہے نا مطلب رات تو بلکل بھی نہیں سوایا جاز میں دس پندرہ منٹ کے لئے آنکھ لگ جاتی ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے پھر کل آپ کو جو ہے نا وہ کل کے مطلب نیکس ویڈیو میں ہی آپ کو انشاءاللہ کوئی نئی جگہ دکھاتے ہیں بلکہ آج کے لئے کافی نہیں ہے اگر تو جیسے ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو میں یہاں سے پیس بریج کر کے جگہ ہے وہاں جا رہا ہوں وہ بھی ولوگ میں انکلوٹ کر دوں گا اگر ولوگ بناتے ہوئے آٹھ دس منٹ سے اوپر کا ہو گیا تو پھر میں پیس بریج جو ہے وہ الگ ایک لوگ میں چھوٹا ولوگ ہوگا مگر الگ ایک لوگ میں ڈال دوں گا تو بھائی ملتے ہیں پھر بریک کے بعد یا پھر ٹاٹا بھائے بھائے اور جیسے ہر ویڈیو کے آخری میں کہتا ہوں کہ بھائی ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہیں بولو ٹھیک ہے نا ویڈیو کو کہہ رہا ہوں یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا نہیں بولو صحیح ہے نا فیس بوک پہ لائک کرنا نہیں بولو شیئر کرو دوستوں کے ساتھ ویڈیو صحیح ہے نا ٹریول کی آگے بھی انشاءاللہ میں واپس جب بھی ہوں گا تو انشاءاللہ ٹریول بغیرہ پہ کام کریں گے ٹھیک ہے ابھی تو یہاں کا بہت سارا باقی کیلگری کا پھر بنکوور کا بنکوور جانا ہے صحیح ہے نا وہاں بھی کافی گھومیں کے ساتھ میں تو بس لائک کرو یا رہ جگہ پہ سبسکرائب کرو یوٹیوب پہ لال بٹن کو خون سے بھر دو ملکل خون خون کر دو اس کو اتنا سبسکرائب کرو یوٹیوب پہ ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو اپنا خیال رکھنا گوڑوائے